اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے قدمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینتا فوجد اليہود یسومونہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں کس تاریخ کا روزہ تھا یہ ہے جی عاشورہ جس کو کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے عربی میں عاشورہ اس کو کہا جاتا ہے یعنی دسوی محرم کا وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا صحابہ اکرام سے پوچھا اور بعد روایتوں میں آتا ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم کس وجہ سے یہ روزہ رکھتے ہوگا یا کہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تعلق سے وحی اب تک نہیں کی گئی تھی کہ کس وجہ سے یہ روزہ رکھا جارہا ہے سبب معلوم نہیں تھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں یہ پتا تھا لیکن کس وجہ سے رکھتے ہیں یہ سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا پوچھا دریاب کیا کہ کس وجہ سے یہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں عاشورہ کا تو یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے یہودی کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطا کیا یعنی اللہ رب العالمین نے فرعون کو بحر احمر میں ڈبو دیا غرقاب کیا اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب فرعون نے بہت ہی زیادہ ظلم و زیادتی کی بنی اسرائیل پر بہت ہی زبردست اس نے ظلم جور زیادتی سرکشی بقاوت عداوت دشمنی اور جتنی بھی بری چیزیں ہو سکتی ہیں ان سب بری مسیبتوں کے پہاڑ کو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر توڑا اور اس نے بنی اسرائیل کو اس قدر کمزور کر دیا تھا اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ اگر کسی قبطی کو وہ دیکھتے فرعون کی قوم میں سے کسی شخص کو دیکھتے تو وہ گھبرا جاتے ڈر جاتے تھے اس قدر قوم جو تھی بنی اسرائیل کانپ اٹھتی تھی کسی قبطی کو دیکھ کر کے یہ حالت کر دیتی فرعون نے کیونکہ اس نے جو ہے اپنی قوم کو جو ہے بہت چھوٹا پایا اور پوری کی پوری جو فرعون کی قوم تھی اس نے اس کی اطاعت کی نتیجہ یہ ہوا کہ اس قدر ظلم کے پہاڑ ڈھائے اس نے بنی اسرائیل پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل کے اندر اللہ رب العالمین نے پالا اور ان کی پرورش ہوئی وہاں پر اس کے بعد نبوت تا کی اللہ رب العالمین نے کوہ تور پر اور اس کے بعد بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم لیا کہ جاؤ فرعون کی طرف جاؤ اور حارون کو بھی ساتھ ملے کے جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر کوئی بھائی ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے سب سے زیادہ اپنے بھائی پر احسان کیا ہے کون سے بھائی حضرت حارون علیہ السلام اور کہا اللہ تعالیٰ تو میرے بھائی حارون کو میرا وزیر بنا دے میرا وزیر بنا دے کہ میرے ساتھ جائے تو اللہ رب العالمین نے حارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے مصر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے خیر دعوت و تبلیغ کا کام کیا نرمی سے گفتگو کی لیکن فیرون بڑا ظالم و جابر تھا بہت ہی ظالم و جابر بادشاہ ہے اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم و جابر آج تک نہیں گزرائے آج تک نہیں گزرائے اس نے تین مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی پہلی مرتبہ ان کی پیدائش سے پہلے جو قتل کرتا تھا بچوں کو حکم دیا تھا لیکن اللہ نے بچایا دوسری مرتبہ ہاں دوسری مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑی کے پانچ بال اکھیڑ لیے تھے بچپن میں پانچ چھ سال کے تھے تو اس وقت بھی اس نے ارادہ کیا تھا قتل کرنے کا اور تیسری مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کر دیا گھنسا مار کر کے اس کے سر پر مر گیا وہی پر ڈھیر ہو گیا تو اس وقت بھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے بچایا خیر جب یہ سارے ظلم زیادتی بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھ گئی کہتے ہیں جب پانی سر سے اوپر چڑھ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے وہ رات میں نکل جائیں یہ سمندر کے پاس پہنچے ادھر فرعون اپنے لشکر کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو لیا جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بنی اسرائیل نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُون آج تیہے ہم پکڑے جائیں گے ڈر گئے گھبرا گئے کہ بھئی وہ گھوڑوں کے ساتھ اور اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اور تیہش میں غزم میں فرعون نکل رہا ہے کہ آج تیہے پکڑے جائیں گے آج کوئی نہیں روکے گا ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا یقین تھا اللہ کی ذات پر کتنا کامل ایمان تھا فرمایا کلہ کلہ ہرگز نہیں ہوئی نہیں سکتا کلہ ہرگز نہیں ہوئی نہیں سکتا کیوں اِنَّا مَعِيَ رَبِّ سَيَادِ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ میری رہنمائی کرے اللہ کتنا بڑا درس ہمیں ملتا ہے کہ وہ ہو بندہ کہ آگے سمندر اور ایسا سمندر جو تلاتم خیز اس کی موجے ہو زبردست لہریں اٹھ رہی ہو آگے سمندر ہے پیچھے دشمن ہے دائیں ترپ پہاڑ ہے بائیں ترپ پہاڑ ہے کہا جائے اور چھے لاکھ کی اسلامی جو اسلامی مؤرخین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ستو میعتی الف چھے لاکھ تعداد تھی بنی اسرائیل کی چھے لاکھ بنی اسرائیل کی تعداد تھی اتنی بڑی قوم جو بنی اسرائیل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کو لے کر کہ وہ نکل رہے ہیں آگے سمندر ہے پیچھے دشمن ہے دائیں ترپ بائیں ترپ میں پہاڑیاں پہاڑیاں ہیں اب کریں تو کریں کیا تو اسی پر بنی اسرائیل ڈر گئے گھبر آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے ڈرنے کے کوئی بات نہیں ہے میرا رب میرے ساتھ ہے وہ رہنمائی فرمائے گا خیر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی اور سمندر جو ہے پار کروا دیا ادھر فرعون کا لشکر جیسے ہی داخل ہوا سمندر کے بیچ بیچ میں پہنچا فرعون اور اس کا لشکر اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا اور غرقات کیا جب یہودیوں نے اس کا تذکرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نَحْنُ أَحَقُ مِنْكُمْ بِمُوسَى ہم تم سے کہیں زیادہ مستق ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے اتباع کے کیوں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے وئی اللہ کے نبی ہیں اور میں بھی ایک نبی ہوں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم زیادہ مستحق ہیں تم سے کیونکہ ہم اصل ملت ابراہیمی پر ہیں ہم اصل ملت موسیٰ پر ہیں ہم اصل ملت اسحاق پر ہیں ہم اصل ملت اسماعیل پر ہیں ہم اصل ملت یاقوب یوسف پر ہیں ہم اصل زیادہ حق دار ہیں اور زیادہ مستحق ہیں تم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا آشورہ کا اچھا ایک چیز اور آتی ہے بعض روایتوں میں ایک مسلم کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ روزہ رکھا تھا آشورہ کا یہ کس لیے رکھاتا تو وضاحت موجود ہے کہ فسام موسیٰ شکرا للہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا آشورہ کا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے اتباع کے مستحق ہیں اور حقدار ہیں اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھا اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو اس کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا لیکن ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سومو یوم عاشورہ کہ تم عاشورہ کا یعنی دسویں محرم کا روزہ رکھو لیکن آگے کیا فرمایا وہ دیکھئے فرمایا وہ خالف اليہود اور یہودیوں کی مخالفت کرو کیا مطلب ہے مخالفت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَإِنْ بَقِيْتُ إِلَى الْعَامِ الْمُقْبِلِي اگر میں با حیات رہا اگر میں باقی رہا آنے والے سال تک لَأَسُو مَنَّتْتَاسِعَا تو میں تَاسُعَا یعنی نبی محرم کا بھی روزہ رکھوں گا یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے کیونکہ یہود جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا دسویں محرم کا اور اگر اللہ نے مجھے زندگی بخشی امامِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو میں نبی کا بھی روزہ رکھوں گا اس لئے اہلِ علم کہتے ہیں کہ اصل سنت یہ ہے کہ انسان یعنی خاص طور پر مسلمان نبی کا روزہ رکھیں پھر ساتھ میں دسویں کا روزہ رکھیں یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت پر رہنا ہے کیونکہ یہودیوں کی مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کی ہے اور ضروری بھی ہے اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت پر اور مشرکوں کی مخالفت پر ابھارا ہے تو یہاں پر ایک تو یہ کہ آشورہ کا روزہ سنت ہے سنتِ مؤکدہ بھی کہا گیا ہے بعض اہلِ علم نے کہا ہے کہ یہ مستحب ہے اور سنتِ مؤکدہ ہے اور تاسوعہ کا یعنی نبی تاریخ کا روزہ اس لئے رکھا جائے گا کیونکہ اس میں کیا ہے یہودیوں کی مخالفت ہے ایک تو یہ ہے اب مثال کے طور پر کوئی شخص ہے کسی عذر کی وجہ سے وہ نو تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکا اب وہ کیا کرے گا تو اہلِ علم کہتے ہیں کہ اصل جو مقصد ہے یہود کی مخالفت کا وہ یہ ہے کہ وہ سنگل روزہ رکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ڈبل روزہ رکھنا ہے دو روزے رکھنا ہے اب طریقہ کیا ہے کہ نوی تاریخ کا اگر عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا ہے تو آپ دسویں کا رکھیں پھر گیارہویں کا رکھیں لیکن عام طور پر ایسا کمی ہوتا ہے ہاں کسی کے ساتھ اگر عذر ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے ایسا کرنا اس کے لئے جائز ہے واللہ اعلم موسیقی کرنا فکا بہتا ہے اب بحب dois موسیقی کرنا ہے موسیقی کرنا 순간 بسکوتا ہے اس کی طرم ایسا剱 ہوتے ہیں موسیقی کرنا ہے aine